حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں کبھی فرمائش ہی نہیں کی ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تُو نے کبھی کچھ نہیں مانگا اوہ عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے اگر ایک میرا دل کرنا ہے اگر ایک انار مل جائے ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے ایک دنار تھا میری جیب میں انار خرید کے جب واپس پلٹا نہ تو کہتے ہیں ایک بڑا شخص ہونٹوں پہ کمزوری آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ ایک دنار تھا جس کا انار آ گیا کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اس شخص کی ہاتھ میں رکھا بوجھ القدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نہ تو پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا دکانے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو خیرات کر رہے ہو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا فاطمہ تجھے کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے آپ نے خرید بھی لیا تھا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہوئی نہیں سکتی یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا علی آجا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا مولا علی کہتے ہیں سور کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستہ کوئی ایتنا اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے نو انار مجھے دیئے کہنے لگے نبی پاک نے بیجے ہیں یہ نو انار ہے نبی پاک نے بیجے ہیں تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں دائم باہن دیکھ لے کرنے لگے نہیں تمہارے یہاں فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو دس ہوتے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جہاں بالحسنہ تفالہ ہوا شروع ہم سالیہ تم ایک نیکی کرو گے میں دس کا عجر عطا کروں گا فرمایا میرے ہوتے تو دس پورے ہوتے اللہ رسول نے بیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے میرے ہوتے تو دس ہوتے یہ نو ہے حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا دسمہ بھی نکالا کہا علی تیرے داس ہی تھے میں تو تیرا انتہان لے رہا تھا داس ہی تھے تیرے یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی جب تو لڑ کھڑاتا ہوا آیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامی لوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھڑ کے عطا فرمائے گا